السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر بفیٹ اپیسوڈ میرا نام ہے وسیم اور آپ دیکھ لو لوہوری فوڈی یار سردی جو ہے نا وہ بڑی لیول کی ہو چکی بھی ہے آج آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے کذافی سٹیڈیم یہاں پر میں مٹن بینر بفیٹ وہ ٹرائے کرنے والا ہوں میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ندیم بفیٹ پہ میں پہنچ گیا ہوں یار یہاں پر مٹن کی بہت زیادہ ڈیشیز ہوں گی اس میں مٹن کنہ مٹن چان اس کے علاوہ مٹن پالک اور اس کے علاوہ مٹن پائے ہوں گے تو یار یہ مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمیٹ ضرور کریے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تینکیو سمجھے یار کذافی سٹیڈیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو شیڈ ہیں اس کے بالکل نیچے کافی سارے ریسٹورنٹ آ آگے تک بنے ہوئے ہیں تو یہ ہے جی ندیم بفیٹ یہاں جس میں بے شمار اور انلیمٹیڈ آپ کو ڈیشی جو آنا وہ نظر آ رہی ہوں گی تو ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے بفیٹ میں کیا کچھ ملنے والا یہ دیکھو بے شمار قسم کے ڈیشیز یار ہوئے ہوئے سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک فرائیڈ رائس ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی چکن کیشیو نٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لو اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آ چکی ہے ہمارے پاس ٹیک چائنیز میں اور نیکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے جی زیوان چکن یہ بھی چائنیز ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آجتا ہے جی بیک چکن جو کو انہوں نے گریوی میں یار بون لیس چکن کو بنایا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آیتا ہے جی چکن چو من اور دویں نکلتے ہوئے آپ کو نظر ہار رہے ہوں گے اس کے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس تھائی آگے ہیں جی پرانس اور اس کے بعد ہمارے پاس آجی گریل فش یہ والی یہ گریل فش ہے کیا ہے نہیں گریوی والی ہے لیکن انہوں نے گریل لکھا ہوا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آچکی ہے ہنی ونکس اس کے بعد ہمارے پاس آچکی ہے جی پرائیڈ پرانس تو آج کے بفٹ میں آپ کو پرونس بھی ملیں گے اس کے بعد آگی ہے جی فرائیڈ فیش یہ ہوئی نا بات یہ دیکھ لو یار فیش بھی ملے گی آپ کو رہو فیش فرائیڈ اچھا اس کے بعد یار کافی قسم کے تو ہے نا یہاں پر سوپ یعنی سوپ کی ورائٹی ہے جس میں ہوت ان سوڈ سوپ ہے یہ دیکھ لو چکن سوپ ہے اس والے میں کیا ہے اس میں تو یار حلی دوائی نکل رہا ہے اور اس کے بعد نیکس آگے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آیتے ہیں ملائی بھوٹی چکن تکہ بھوٹی اس کے بعد آیتا ہے ہمارے پاس چکن سیک کباب ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر آیتی ہیں مٹن کی چانپ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مٹن کی کافی زیادہ ورائٹی ہوگی آج کے بفٹ میں تو تقریبا جو ہے نا فور ٹو فائیو ڈیشیز جو ہے نا وہ مٹن کی ہیں تو پہلی آپ کو میں نے دکھا دی ہے مٹن چانپ ہے اور اس کے بعد ہے جی بیف کورما یہ بیف آگیا نیکسٹ ہمارے پاس آیتے ہیں جی مٹن ریف بڑیانی مٹن کی بڑیانی پلاو آپ کہہ لو اس کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے جی مٹن پالک تو مٹن پالک کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے جی مٹن کنہ مٹن کنہ یار کس طرح کیا ہے میں آپ کو بکھا دوں یہ دیکھ لو اس میں جو ہے نا یہ بڑے پیسیز ہوتے ہیں مچھلی کی بوٹی ہوتی ہے اس میں مٹن مچھلی جس کو بولتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ چکے ہیں مٹن پائے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اسورٹیڈ نان جس میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ آف نان ملنے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے چکن کڑاہی تو یار چکن کڑاہی کے بعد دو چیزیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اور مزے کی یار سردیاں آؤ تو میں کہتا ہوں یہ سردیوں کا جو ہے نا لا جواب توفہ جس میں گاجر کا حلوہ اور ساتھ میں فریش آپ کو پیٹھے کا حلوہ جو ہے نا وہ ملے گا تو یار یہ لمبی چوڑی آپ دیکھ لو یہ آج کے بفٹ میں آپ کو ملے گی اور اس کے بعد بات ابھی ہتم نہیں ہوئی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ میں یار کتنی وڑائٹی ہے یہ آپ دیکھ لو یہ دیکھو ڈیزرٹ بھئی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے جیلی آگی اس کے بعد یہاں پڑھا آجتا ہے فروٹ رائفل اور انہوں نے یہ فنی رکھی بیا دیسی روایتی سٹائل میں چوکلیٹ موس آگیا آڈیو کے ساتھ فروٹ رائفل اگین اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہے ایک پیس تیچیو موس اس کے بعد ہمارے پاس پھر اگین ہے جو کہ ملٹی فلیور موس ہے اس کے بعد چوکلیٹ موس آگیا اور ساتھ میں آ چکی ہے جی گاجر کی کھیڑ یعنی کہ گجڑیلا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک پلین کیڑا ہے اور یہ شاہی ٹکڑے اب یہاں پر آپ دیکھ لو کیا کچھ پڑھا ہوا ہے اس میں کافی زیادہ پیسٹریز ہیں اور اس میں سویٹ کی آئیٹم آجاتی ہے یا دیکھ لو بھائی ون بھائی ون یہاں پر آ چکا ہے جی کیک یہ دیکھ لو یار اتنی زیادہ ورائٹی میٹھے میں کہ یار دیکھیں بندے کے موں میں پانی آجاتا ہے اور بات ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ دیکھ لو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سویٹ رکھی ہوئی ہے اور سویٹ میں کیا کچھ ہے یار یہاں پر کچھ بیکڑی آئیٹم ہے اور اگین سے سویٹ یہ ساڑی یہ ساڑی ورائٹی آر سویٹ کی ہے یہ دیکھ لو اور یہاں پر یہ چوکلیٹ فاؤنٹ ہے جو کہ بھی بند ایک آئیٹم انہوں نے ایڈ کی ہے جو کہ ہے فریش آئیس پریم والس کی آئیس پریم آپ کو ملتی ہے یہاں پر سوشی آگی ہے اس کے علاوہ چائنیس ہے اور والگینور رول ہیں یہ ڈیفرنٹ یعنی کہ برائٹی آپ کو اس میں یہ ملے گی کچھ یہاں پر اس کی برائٹی پڑی بیا ہے ڈیزرٹ کی یار کافی زیادہ ڈیچیر ہیں ون بائی ون تو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا اور یہ آگے ہیں مربع جات یہ دیکھ لو یہ گاجر کا مربع ہے اور اس کے بعد فننی کچھ یہاں پڑی ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بفیٹ میں آپ کو یار سب سے جو سپیشل چیز مجھے آج کے بفیٹ میں لگی ہے وہ یہ مٹن کی ڈیشیز ہیں یار یہ دیکھو یہ سٹیم انہوں نے روسٹ کیا یہ سٹیم ہے یعنی کہ چانپ مٹن کی چانپ اور اتنی ٹینڈر ہے اتنی سوفٹ ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بالکل یہ نرم ہے یہ دیکھو اور ساتھ میں جو آگیا یہ مٹن کنہ ہوئے ہوئے یار کتنے بڑے سائز کی بوٹی ہے تو اس کو جو آنا پہلے ٹرائے گر لیتے ہیں مٹن چاپ یار یہ دیکھ لو یہ مٹن چاپ بھائی ریپز جس کو آپ ریپز بولتے ہو بسم اللہ بودا لیا ہے مسالا یہ سٹیم ہے مٹن چاہم کا زائکہ وہ کافی آثنٹیک ہے یعنی کہ مزیدار ہے اور یہ ہے سٹیم یعنی کہ چانپ ہے سٹیم ڈیپز ہے تو میں اس کو دینے لگا ہوں نائن آٹ آف ٹین اور سار میں یہ دیکھ لو یہ دیکھو مٹن کنہ مٹن کنہ یہ کیسا کھانے میں یہاں سے بوٹی لیتے ہیں یہ جو مٹن چانپ میں نے ٹائے کی تھی یہ تو کافی ملے اچھی لگی ہے تو باقی جو مٹن کنہ یہ میں نے کھایا اس کا جو جو اس کی جو میٹ ہے جو گوشت ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اس نے ٹینڈر نہیں ہے بلکہ ملے دانتوں میں ایسے پانسر ہے باقی جو ہے مزید آپ کو میں دکھاتا ہوں وان بائی وان بھی لے کر آتا ہوں میں ڈیشیت لو جی آج کی ہائی ٹی بوفے میں جو آنا وہ انیوا برائیٹی ہے یہ دیکھ لو اب میں لے کر آیا ہوں ان کے سپیشل یارڈ پلاو بہت زبردہ سا یہ مٹن چانپ کے ساتھ انہوں نے جو پلاو بنایا وہ بہت زبردہ سا یہ دیکھ لو یہ چیز جو پلاو بڑی اچھی آ رہی ہے ساتھ میں چکن کڑائی ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا ہے جی پراؤن گرمہ گرم پراؤن ہے بلکہ فریش ابھی لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے مٹن کباب زیادہ ہی ڈارک ہے اور یہ چکن کباب ہے یہ آگیا ہے ملائی تکہ اور یہ ساتھ میں ہنی ونگز آگیا ہے یہ والا اور یہاں پر ہے جی اگ فرائیڈ رائیس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے زیوان چکن ہے یہ والا اور ساتھ میں آگیا ہے فیش اچھا یہ فیش جو ہے نا یہ بون لیس فیش ہے یہ رہو فیش نہیں ہے یہ میں نے پتا کیا یہ ہے جی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سول فیش ہے اور ساتھ میں آگیا ہے جی مٹن پائے تو پائے یار بہت ہی زبردست قسم کے لاغڑی ہیں ساتھ میں نان اور یہاں پر رذیری اپنے لیے لے کر آیا ہے فنڈنی اور آلو بھارا کی چٹنی آردی کیسا جا رہا ہے دینر کیسا لگا آج کا رائٹی کیسا ہے رائٹی کیسا ہے رائٹی کیسا ہے چکن کرائی کے ساتھ تھوڑے سا رائس ہیسے لگا آج کا رائٹی کیسا ہے ہنڈڑی یار لے کے لئے مہرے ہیں کیسے ہمیں اس پڑھلاوزیوں کا اس دنگا میں دینے فوکر میں دینے سکتے ہیں کیسے ہمیں سکتے ہیں ہے کیسے ہمیں پڑھانے کے لئے دنگا سکتے ہیں بلکل سوفٹ ہیں اور حاصل پر یہ نا اس میں کوئی بال وغیرہ بھی مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک ویسے پائے میں کوئی نہ کوئی بال بھی نظر آجتا ہے اور یہ دے لو اتنے سوفٹ اور ٹینڈر ہیں توڑی یہاں سے بوٹی لیتے ہیں اور بوٹی کو ویسے ہی ٹرائے کر لیتے ہیں بہت آلا یار بہت آلا بٹن پائے کو میں دینے والا ہم یار نائن اوٹ آف ٹین اس کے بعد بھائی کافی داری چیزیں ہیں اس کے بعد ہم ٹرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یار بار بی کو سیکشن جو ہے ٹرائے کر لیتے ہیں تو جس میں مانے پاس سب سے پہلے ہیں جی ان کے پرانز ہیں پرانز کس طرح کی ہیں یہ دیکھو یہ پرانز ہیں یار فرائیڈ پرانز چل سا ہوگی ہے یار سواد لا جواب ہے آج کے ڈینر بوفیٹ میں ڈیشیز بہت زیادہ ہیں آل موز جو ہے نائنٹی پلس ڈیشیز ہیں آج کے بوفیٹ میں اور پرائیڈ اس کی ہے تقریباً تین ہزار روپے اس کے بعد جا ہے نا یہ چکن کباب ہے موزے کیا اب یہ مٹن کباب ہے یہ کیا ہے یہ کھا کے بتاتا ہوں ایسے تو کہہ رہے ہیں نی مٹن کباب ہے چکن بار بی کیو تکہ اور کباب وہ زیادہ مزے کیا ہے ایسے کمپیر ٹو مٹن کباب کے باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اتنی زیادہ بارائیٹی ہے کہ ساری چیزیں کھانا ناممکن سی بات ہے تو میں اب جو ہے ان کا ڈیزرٹ وہ ٹرائے کرنے لگا ہوں جس میں شیر فوڈ میں ہے کھیر ہے چوکلیٹ موس ہے پھر ایک یہ موس ہے اور ایک یہ ونیلا موس ہے اور ساتھ میں اوریو موس ہے تو پہلے جو ہے ان کا اوریو موس یہ ولا ٹرائے کر لیتے ہیں موسیقی امیدنگ یار تیست کافی اچھا ہے اور اس کے باہر ان کا چوکلیٹ موس موس یہ بھی اچھا ہے اس کے باہر دیکھیں یہ موس ہے موسیقی اس میں نے کوکنٹ بگا رہا کوکنٹ آٹ گیا ونیلا موسیقی موسیقی کھیر آگی کھیر میں میٹھا بہت کم ہے موسیقی 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 فننی ہے فننی ٹرائے کر لیتے ہیں جو کہ ایک روایتی انداز میں اس کے بعد ہم خیر ان کی ٹرائے کر لیتے ہیں یہاں ڈیزرٹ کو میں ٹوٹل ڈیٹ کرنے والا ہوں نائن آٹ آف ٹن کھانے کا میار اور کوالٹی وہ کافی اچھی ہے ہاں پرائز تھوڑی سی زیادہ یعنی کہ تھری تھاؤزن پر ہیڈ آپ کو یہ چارج کریں گے دینر وفٹ کے جس میں جو ہے مٹن کی کافی زیادہ ڈیشیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور ورائیٹی آف فوڈ وہ آپ کا ملے گا گائز شاندار قسم کا دینر وفٹ کر کے ہم لوگ فارق ہو گئے ہیں میرے ساتھ آج عبداللہ تھا تو یار ہم دو لوگوں کا جو بل بنائنا وہ سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز انہوں نے چارج کی ہیں کیونکہ ہم نے ڈرنکس اور وارٹر ایٹ کیا تھا باقی اگر آپ پر ہیڈ پرسن دیکھیں تو تقیباً تین ہزار پر ہیڈ آپ کو جو ہے وہ چارج کیے جائیں گے دینر وفٹ کے یار جو کہ میرے حساب سے تھوڑی سی پرائز ان کی نہ زیادہ ہے لیکن ڈیشیز کی اور کھانے کی بات کروں کوالیٹی بہت اچھی ہے انلیمیٹڈ فوڈ ہے ڈیشیز بہت زیادہ ہیں مور دن ہنڈر ڈیشیز آپ کو اس وفٹ میں ملیں گی اس میں مجھے اسپیکشلی جو ان کی چیز اچھی لگی ہے وہ ہے جی مٹن پائے مٹن پائے یار بہت زیادہ ٹینڈر اور سوفٹ تھے یار مجھے جو کھانے میں سب سے زیادہ اچھی چیز لگی وہ ان کی مٹن چام تھی سٹیم اور مٹن پائے یار وہ تو ایکسلینٹ تھے نا اور دوسری چیز یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے آپ کو بتائیے دیکھیں دوہیں نکڑے ہیں موہ سے تو اس میں تو کھانا گڑا آپ کو فریش اور تھوڑا سا گڑم مل جائے تو اس کا ذائقہ جو ہے نا اس کا وہ ڈبل ہوئی تھا اس کا ٹیسٹ جو ہے تو باقی مٹن کی ڈیشیز کافی اچھی تھی چکن ہانڈی بین کی اچھی تھی اور ڈیزرٹ میں یار بہت زیادہ ڈیشیز تھی اور چائنیز فوڈ بین کا اچھا تھا